اسلام علیکم ناظرین جمہو کشمیر انٹی کرپشن بیرو جسے پہلے وجلنز ڈپارٹمنٹ کہتے تھے اس نے آج ایک بڑے گپلے کا پردہ فاش کیا ہے جو گپلہ سرینگر میونسپل کارپوریشن میں ہوا ہے ایک پریس نوٹ جو ہے وہ انٹی کرپشن بیرو نے جاری کیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ سرینگر میونسپل کارپوریشن میں اٹھتیس لاکھ اکیاسی ہزار چھے سو بارہ روپے کا گپلہ ہوا ہے وہ بھی ایک انجیو میں یعنی ایک انجیو کو کام دیا گیا تھا اور انجیو کو اٹھتیس لاکھ اکیاسی ہزار چھے سو بارہ روپے اس کام کے لیے دیے گئے ہیں جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں اس انجیو کو سوچ بارت مشن کے تحت ایک تو دو سو اٹھارہ لیٹرین یونٹس جو ہے وہ تعمیر کرنے تھے اور نو ٹوین سٹوریج پٹس بنانے تھے جو لیٹرین پوائنٹس ہیں ان میں جو ہے سترہ ہزار چار سو نبے روپے پر ایک لیٹرین میں ملنی تھی اور بارہ ہزار روپے وہ جو ٹوین سٹوریج پٹس بنانے تھے اس کے لیے لینے تھے لیکن کوئی بھی کام نہیں ہوا یعنی کہ ایک بھی جگہ پہ کوئی یونٹ کھڑا نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود بھی ایس ایم سی نے اس کو خاص طور سے جو انجینئرز کا نام لیا گیا ہے اس میں جو اس وقت اگزیکٹو انجینئر تھے جب یہ کام جو ہے اس میں دکھایا گیا کہ ہوا ہے اور وہاں جے ای جو تھے ان کے خلاف اب ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور انجیو کے جو آفیس بیرئرز ہیں ڈیریکٹر اور جنرل سکری اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ سارے یونٹس بنے ہوئے ہیں اور اٹھتیس لاکھ اکیسی ہزار چھے سو بارہ روپے اس چیز کے لیے دے گئے ہیں جو کام ہوا ہی نہیں کہیں پر بھی نہیں ہے یہ ایک سرپرائز ویزٹ کیا تھا انٹی کرپشن بیرو کے لوگوں نے اور انہوں نے جب کاغذات وہاں پہ دیکھے اور اس کے بعد چھان بین کی اور پریلیمیری انویسٹیگیشن میں یہی سامنے آیا کہ یہ کام ہوا ہی نہیں ہے یعنی اٹھتیس لاکھ روپے اٹھتیس لاکھ کیسی ہزار چھے سو بارہ روپے دیے گئے ہیں ایس ایم سی کی طرف سے اس انجیو کو جو کام کچھ ہوا نہیں تو اس طریقے کے گپلے کشمیر میں ہوئے ہیں آپ یہ دیکھو یہ تو ایک انجیو ہے اور کتنا گپلہ ہوا ہوگا تو ایسے چیزوں کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے فیلحال ایف آئر نمبر بارہ درج کی گئی ہے دوہزار بیس کی انڈر سیکشن فائی ون سی فائی ون ڈی اور یہ جو ون ٹوینٹی آر پی سی کے تحت فیلحال یہ ایف آئر درج کی گئی ہے اور اب کاروائی ہوگی باقی لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ کشمیر میں کتنا کرپشن ہے آپ اندازہ یہ لگائیے کہ ہمت کتنی ہے اس ایگزیکٹیو انجینئر کی یا اس جے ای کی جو بنا کام کے بھی 38 لاکھ روپے ریلیز کرتا ہے اور اس نے کتنا کمیشن خود لیا ہوگا اور کتنا گپلا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ سازباز ہوتا ہے خاص طور سے کشمیر میں اور شاید ہی یہاں پہ کوئی ایسا دپارٹمنٹ ہے جہاں پہ کرپشن نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے رشوت دینے کے لیے اور جہاں پہ سرکاری پینسہ جو گریبوں کے لیے آتا ہے جو ڈولپمنٹ کے لیے آتا ہے وہ گھبن کیا جاتا ہے اور ایسے ہی لوگ جو ہیں گریب کے دشمن اس لیے بھی بنتے ہیں کہ اس آدمی کو جس نے 38 لاکھ روپے کھائے 5-6 لوگ انہیں مل کے کھائے اور ان کو اگر باہر گوشت ایک کلو 15 سو روپے میں بھی ملے گا تو وہ تو لائیں گے ان کو اگر 10 روپے کی چیز 50 میں بھی ملے گے ان کا گھر سے تھوڑی کچھ جاتا ہے سرکاری خزانے کو لوٹا ہے گریب کا پیسہ لوٹا ہے تو ایسے میں جو انٹی کرپشن بیرو ہے اب ان کی بھی یہ آنکھیں کھلنی چاہیے کہ یہاں ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے اور جو لوگ اس کرپشن میں ملوث ہیں ان سب لوگوں کے خلاف جو ہے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ان سب لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے ایک ایک کو جو ہے ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کی ضرورت ہے شاید یہاں پہ ایسا کوئی محکمہ ہے جہاں پہ کرپشن نہیں ہے جہاں پر کرپٹ آفیسر جہاں پر کرپٹ ملازمین نہیں بیٹھے ہیں جہاں پر گریب آدمی کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے رشوت دینے کے لیے ایسے معاملے جو ہے جو ڈیلے کیا جاتا ہے ڈیلے کیا جاتا ہے اور ایک گریب آدمی پھر چھوٹے سے کام کے لیے رشوت دینے کے لیے مجبور ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہیں کاغذ کا سائن کرانا ہے کہیں زمین کا معاملہ ہے کہیں انتقاب لینے کا معاملہ ہے کہیں کسی سٹفیکیٹ کا معاملہ ہے کہیں پہ کسی چھوٹے سے کام کے لیے جانا ہے اور جب تک اسے وہ کاغذات نہیں ملیں گے تب تک اس کا کام نہیں ہوگا وہ مجبور کیا جاتا ہے اس کو اور اتنا ڈیلے کیا جاتا ہے فائلوں میں اتنے زیادہ کیسز جمع کیے جاتے ہیں تاکہ پھر رشوت کے ذریعے ہی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کس کا کام کرنا ہے کس کا نہیں ہے تو بڑے بڑے گپلے ہوئے ایک تو یہ ہو گیا کہ لوگوں سے رشوت لی جاری اور دوسرا یہ کہ سرکاری جو پیسہ آتا ہے اس کو کیسے گبن کیا جاتا ہے اس کا کیسے ایمبیزلمنٹ کیا جاتا ہے اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اچھی شروعات ہے اور انٹی کرپشن بیرو کو ایسے ہی ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے سو موٹو کاغنزنس یا سو موٹو ایکشن کی ضرورت ہے یعنی اگر کوئی کمپلینٹ نہ بھی کریں کاروائی کی جائے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ کرپشن پھری رہے اور گریب کو انصاف ملے